ڈرگ ایک نامنظور فارماسیٹریکل منفیکچرز اسوسییشن آج احتجاج کرے گی پاکستان کیمیس ٹین ریٹیلرز اسوسییشن بھی احتجاج میں شرکت کر رہی ہے خادم اعلیٰ کی طبیعت مزید خراب تیز بخار اور نزلے کے باعث تمام سرگرمیاں معتل نون لیگ کی جنرل کانسل کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا شہ مارچ کو ہونے والا اجلاس اب تیرہ مارچ کو طلب ڈاکٹرز کا وزیر اعلیٰ کو مکمل آرام کا مشورہ سابق ڈیجی الڈی احتجیما کے خلاف تحقیقات میں نئے انکشافات پیرا گون میں چار اکڑ آرازی احتجیما کے رشتہ داروں کے نام منتقل ہونے کا انکشاف نیب نے ریکارڈ طلب کر لیا حافظ آباد میں 247 کنال دست مرلہ آرازی بھی رشتہ داروں کے نام اس پر ٹینل فارمنگ کی جا رہی ہے آرازی کا ریکارڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے مانگ لیا گیا کینٹ میں 24 کنال آرازی کی آدائیگی پیرا گون کے سی ای او ندیم سے آنے کی ہماری ایک سیٹ پر کامیابی سے مسلم لیگ نون میں صفے ماتم بچ گئے حکمرانوں کو سمجھائیں پوسک مارٹم زندہ چیزوں کا نہیں ہوتا اگلے انتخابات میں شیر کو گرائیں گے تو اس کا پوسک مارٹم کرنا چودری سرور کی پی ٹی آئی رہنماوں کے ساتھ پریس کانفرنس کہتے ہیں الیکشن حصولوں پر لڑا ملک سے کرپشن ختم ہو جائے تو پاکستان دنیا کے دسترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوگا انگلیش بولنے سے ترقی نہیں ہوتی ہر ملک اپنی زبان میں ترقی کرتا ہے قلبہ کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دینی چاہیے رہنما طریقہ انصاف میہ آسلم اقبال کا آلائٹ سکول میں تقریب سے خطاب میہ آسلم اقبال اور چودری سرور نے بچوں میں شیرز تقسیم کی تین مارچ کو سیاسی یتیموں کی اصلیت عوام کے سامنے آگئے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی مسلم لیگ نون کی فتح ہوگی رانا مشہود کی میڈیا سے گفتگو مسلم لیگی اتحاد کی تیاریاں شروع چہدر شجاعت حسین اور پرویز علیہی سے سابق وزرعالہ سندھ غلام ارباب رحیم کی ملاقات سیاسی امور پر مشاورت چہدر شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ مسلم لیگیوں کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے تحریک لبائک یا رسول اللہ نے بھی سیاسی مہا سنبھال لیا تاج باغ میں تحریک لبائک یا رسول اللہ کا ورکرز کنونشن کارکنان کی بھرپور شرکت ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی کا کہنا ہے کہ کنونشن کا مقصد کارکنان کو انتخاب کے لیے متحرک کرنا ہے تنظیم سازی کو یونین کانسل کی ساتھا تک پہنچائیں گے رائی ویند سندر روڈ پر تیز رفتار ڈمپر نے موڈر سائیکل پر ساوار فیکٹری ملازمین کو کچل دیا بائیس سالہ نوید اور اٹھائیس سالہ سلی موقع پر جا بہت دونوں افراد کا تعلق ویہاڑی سے تھا ٹرک ڈرائیور فرار پولیس نے واحقے کی تحقیقات شروع کر دی اورنگ فرین روڈ پر یوٹیپ گریڈر رکھنے کا مرحلہ مکمل خاجہ احمد حسان کا سنٹرل سٹیشن اور پیکج ون کے روٹ کا دورہ خاجہ احمد حسان کا کہنا ہے کہ 31 مارٹ سے قبل ہی مال روڈ کو ٹرافک کے لیے کھول دیں گے ہنجر وال پولیس کی کارے وائی سات سالہ بچے سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار پولیس نے ملزم کے خیلاف مقدمہ درد کر لیا ریفیل تھیٹر ہال میں بگ بینڈ سٹی سکول کی سالانہ تقریب تقسیم انماد خاجہ احمد حسان نے بچوں میں انماد تقسیم کیے تقریب میں تلبہ اور والدین کی بھرپور شرکت کیڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے ذریعتمام لیبرٹی چوک سے حفیظ سینڈر تک اگاہی ووک میر خاجہ سلمان رفیق اور گلوکار جواد احمد کی بھی شرکت خاجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ سف میڈیکیشن سے پرہیس اور متوازن غیظہ کا استعمال کریں الہمرا ہال میں الائیڈ سکول فلیمنگ کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انماد ننے بچوں کی رنگ رنگ پرفارمنس نے حاضرین کے دل جیتی ہے ترمیانے کت بہادری چستی اور چلنے کا کمال انداز تیک سوسائٹی میں سو سے زائد کتوں کی کیٹ ووک راٹ میلر نسل کے کتے سب کی تواجہ کا مرکس بنے رہے روڈز سیفٹی موہم موٹروے ایڈوکیشن یونٹ کی رائٹ سکول جوبلی ٹاؤن آمد تلبہ کو ہاتھ ساتھ سے بچاؤ سے مطالق آگاہی دیئے پریس کلپ لاہور بورڈ کی جانب سے نوے جماعت کے تلبہ کے لیے بورڈ ٹریننگ کا اینکاد ٹریننگ کا مقصد تلبہ و طالبات کو پیپر ہر کرنے کا تاریخہ بتانا تھا نئے موڈلز کی چمچماتی گاڑیوں کے لشکارے موٹرو بائکس اور رکشے ایکسپو سینٹر میں تین روزہ آٹو نمائش ختم آخری روز بھی شہریوں کی بڑی اتادار بند پسند گاڑیوں کو دیکھنے امرڈ آئے شہر میں سجا گھوڑ دھڑ کا سب سے بڑا میلا پاکستان ڈربی رے سلطانون نامی گھوڑے نے جیت لی پرنس آف گوال منڈی کی دوسری اور گجرات ون کی تیسری پوزیشن پورتی لے جسن گبرو جوانوں کے کمال داؤ پیج نشتر پاک سپورٹس کمپلیکس میں سجا کبڑی کا دلچسپ میدان پاکستان ائر فورٹس کی ٹیم نے واپڈا کو شکست دے کر فائنل جیت لیا ادبی روایات کا اٹھتر واسال پاکٹی ہاؤس میں ہلکا ارباب زوک کے ذریعتمام تقریب کا اینگار اور پیروز کیافے میں فرس نیکس جنریشن پروگرام شاندار پرفارمنسز موسیقی